اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذب اصحاب الائکت المرسلین اب یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کے ان کی جو قوم تھے جو ان کے ماننے والے تھے ان کے دور میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں یہاں پہ اصحاب الائکت جو ہے اائکت کی معنی آتے ہیں گھنہ جنگل جو بالکل دراؤنا جنگل جو ہوتا ہے بالکل درخت وغیرہ جو سٹکے لگا ہوا رہتا ہے تو ایسا جنگل کو کہتے ہیں اائکا اور یہ لوگ جو ہے جنگل کے قریب رہتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو اائکا کے نام سے پکارا ہے کہ قذب اصحاب الائکت المرسلین اائکا والے بھی جو ہے پیغمبروں کو جو ہے جھٹلایا ہے اِذَ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اَلَا تَتَّقُونَ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ میں تمہارے لئے بلکل امانتدار اور سچا رسول ہوں اور اللہ نے ہمیں جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے فَاتَّقُ اللَّهَ لِحَاذَا تم لوگ جو ہے اللہ سے ڈرو وَاطِعُونَ اور میری پیروی کرو میری بات کو جو ہے مانو آگے فرمائیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اور میں تمہارے سامنے جو دعوت و تبلیغ والا کام کر رہا ہوں یعنی تمہارے سامنے ہم اللہ کی تعریف جو کر رہے ہیں اللہ کی جو ایک دعوت دے رہے ہیں تو اس کا عجر جو ہے اس کا پیسہ جو ہے ہم تم سے جو ہے نہیں مانگتے ہیں بلکہ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ اس کا عجر جو ہے ہم اللہ تعالی سے وہ اللہ تعالی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام دنیا کا کیا ہے پروردگار ہے پرورش کرنے والا ہے اب ان لوگوں کے اندر کیا خرابی تھی اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں شعب علیہ السلام کی جو قوم تھے جو ان کے ماننے والے تھے ان لوگوں کے اندر کیا رائز تھا کیا خرابی تھی ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اَوْفُلْقَيْلَ کہ تم لوگ جو ہے ٹھیک ٹھیک اچھے طریقے سے جو ہے پورا پورا جو ہے ناپا کرو یعنی ان لوگوں کے اندر یہ تھا کہ وزن کرنے میں جو ہے کمی کرتا تھا اپنا فائدہ ہو دوسرے کو کیا ہو نقصان ہو تو اس میں کیا کرتا تھا کہ اس میں جو ہے ڈنٹی مارتا تھا کسی دوسرے کو سمان دینا ہوتا تھا کم کر کے دیتا تھا لیکن جب اس سے کوئی سمان لینا ہوتا تھا تو ٹھیک ٹھیک وزن کرتا تھا ان کے اندر یہ خرابیاں تھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اَوْفُلْقَيْلَ پورا پورا جو ہے ناپ تول کیا کرو وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ اور کسی دوسرے لوگوں کو جو ہے گھاٹے میں جو ہے ان کو جو ہے گھاٹے میں سمت ہو جاؤ یعنی جو لوگ نقصان جے ہیں جو لوگ گھاٹے میں ہیں ان کی طرح جو ہے تم مت بنو آگے فرمائیں وَزِنُوا بِالْقِسْتَاصِ الْمُسْتَقِيمِ اور تم جو ہے بلکل سیدھا سیدھا جو ہے ترازو رکھو اور بلکل سیدھا ترازو رکھو اور اس سے جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے سیدھا جو ہے وزن کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو جو لوگوں کے جو چیزیں ہیں ان میں جو ہے تم جو ہے نقصان کچھ کمی کر کے جو ہے یعنی گھٹا کر کے مت دو آگے فرمائیں وَلَا تَعَسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین کے اندر جو ہے تم جو ہے فساد مت جو ہے مچاؤ یعنی ان لوگوں کے اندر دو تین خرابیاں تھی زمین کے اندر فساد مچانے کے مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ راستے میں بیٹھ جاتے تھے راستے سے جو لوگ بھی گزرتے تھے ان کا سامان لٹ لیتے تھے یہ لوگ زبادستے ان سے سامان چھین لیتے تھے وہیں پہ کہا رہے ہیں وَلَا تَعَسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تم جب راستے میں بیٹھو تو جو لوگ زمین پہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے غداری مت کرو ان کا سامان مت چھینو ڈاکو والا کام مت کرو آگے فرمائیں وَتَّقُواْ لَذِي خَلَقَكُمْ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں جو ہے پیدا کیا ہے وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور جو پہلے کے جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے کیا کیا ہے پیدا کیا ہے قَالُواْ اب یہ لوگ کہنے لگے اتنی ساری تبلیغ کی بات جو ہیں قرآن و حدیث کی بات ہیں اللہ کی تعریف کرنے لگے تو سامنے والے کا کچھ جواب بھی آتا ہے نا جب کسی کے سامنے کچھ نصیحت کیجے کچھ اچھی باتیں کیجے تو ان کو اچھی نہیں لگتی ہے وہ فوراً آپ کو الٹا جواب دے ہاں جاؤ جاؤ بہت سن لیے تمہاری باتیں اب یہ لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں قَالُواْ ان لوگوں نے کہا اِنَّا مَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر جو بہوت تمہاری جادو ہو گیا ہے کیا ہے تمہارے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے اب آگے یہ بھی کہا وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُنَا تم تو ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہو کیا ہو ہماری جیسا تم ایک انسان ہو تم کیسے نبی بن گئے ہم جو ہے انسان ہیں تم نبی ہو تو نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے یعنی جو ہے جو نبی ہے وہ تو فرشتہ ہوتا اس کو نہ کھانی کی ضرورت ہوتی نہ وہ بی بی کو اس کو ضرورت ہوتی نہ وہ بازار میں جا کے گھونتا نہ وہ بازار سے کچھ سمان لاتا یہ چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہے تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو کیسے ہم تم کو جو ہے نبی ماننے اور آگے فرمائیں وَإِنَّا ظُنُّكَ لَمِنَا الْقَاذِبِينَ اور مجھے مکمل یقین ہے گمان ہے کہ تم جو ہے بلکل جھوٹے ہو کیا ہو بلکل جھوٹے ہو ایک نمبر کے جو ہے جھوٹا ہو فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفَ مِّنَا السَّمَائِ اِن كُنتَ مِّنَا الصَّادِقِينَ ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو اگر تم واقعی میں نبی ہو تو ایک کام یہ کرو کہ تم ہمارے اوپر جو ہے آسمان کا ایک ٹکرہ جو ہے لاکھے گرا کے دکھا دو کیا کر دو آسمان کا ٹکرہ جو ہے ہمارے اوپر لاکھے گرا دو کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے ابھی کے دور میں بھی کچھ لوگ غصہ میں بول دیتے ہاں جاؤ جاؤ بہت دیکھ لیا اللہ کا عذاب آئے گا ہاں کون دیکھنے کیا ہے اگر اتنا ہی ہمیں تو کہو اللہ کا عذاب لے کے آئے تو وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہاں 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 بہت مان لیے ٹھیک ہے اگر آپ واقعی میں نبی ہیں سچی اللہ والے ہیں تو ایک کام کیجئے کہ ہمارے اوپر جو آسمان کا ایک چھوڑا سا ٹکرہ جو گرا کے دکھا دیجئے تو شعب علیہ السلام نے کہا کہ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ میرا پروردگار جو میرا اللہ جو ہے بخوبی جانتا ہے کہ جو تم کچھ کر رہے ہو کیا مطلب کہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے کب ہم عذاب دیں گے لوگوں کے اوپر کب ہمیں عذاب دینا ہے کس کے اوپر کب جو ہے کسی کو مصبت میں ڈالنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کو ہی حق ہے ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کسی کو اوپر عذاب لائیں اب یہاں پر شعب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی بارے میں بتلا دیا تو اب کیا ہوا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ مسلسل لگاتار حضر شعب علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے ان کو جو ہے غلط کہتے رہے تو اچانک کیا ہوا تو ایک سائبان والا دن جو ہے ان کے اوپر ایک اندھیرہ جو ہے ان کے اوپر ایک عذاب آئے یعنی بالکل اندھیرہ جیسا جو ہے گول گول بن گیا تھا اور اس دن جو ہے ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا تھا عذاب کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے لگاتار سات دن یا ایک ہفتے سے مسلسل بہت سخت گرمی ان لوگوں کو لگ رہی تھی بہت گرمی اب ظاہر سی بات ہے جب ظاہر گرمی لگنے لگتی ہے تو لگاتا ہے اگر جمعہ کی نماز میں دعا ہو جائے بارش کے لیے اگر بارش کا آثار ہوا چلنے لگے تو لوگ خوش ہو جاتا ہے نہانے کا دل کرتا ہے اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہاں سات دن کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ بلکل جو ایک میدان میں ایک جگہ پہ جو آسمان پورا ایدم تھنڈا ہو گیا پورا کالا کالا ہو گیا اور اس کے نیچے یہ لوگ جا کے کھرے ہو گئے اور کھرے ہونے کے بعد لوگوں نے یہاں آجاؤ یہاں آجاؤ یہاں تھنڈی ہوا جو آ رہی آسمان سے تو تمام لوگ جو ہے سونجی کے گول دائرے میں جو یہاں تھنڈی ہوا آ رہی تھی وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے اب ان لوگوں نے ستاکے چلو اب تھنڈی ہوا آ رہی ہے سات دن سے گرمی لگ رہی تھی اب جو ہے کیا ہوگا بارش ہوگی اب جیسے ہی بارش ہوگی ہم لوگ نہائیں گے مزا آ جائے گا گرمی جو ختم ہو جائے گی لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے اوپر جو ہے آگ جو ہے برسا دیا کیا برسایا آگ کو برسا دیا اللہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے طرف کھیچتا ہے بولتے ہیں کہ جب کسی کے موت آنی ہوتی ہے نا تو کس طرح اس کو کھیچ کے لے جاتا ہے سب لوگوں کو خوشی تھی ارے چلو اچھا ہوا سات دن کے بعد جو ہے موسم تھنڈا ہوا چلو سب لوگ یہاں آکے ہوا لیتے ہیں تھنڈی ہوا مل لئی ہے یہاں پہ معلوم چلا کہ جو ہے بارش کے بجائے اللہ نے یہ آگ برسایا اب ظاہر سے باتا جب آگ کسی کے اوپر برسے تو تو اس کو آگ کا کام ہے جلانا جلانا کہ بلکل جو ہے راک راک سب لوگ ہو گئے اللہ انہو کان آزاب یو من عظیم بے شک یہ عذاب والا دن جو ہے بہت ہی دردناک اور بہت ہی خطرناک تھا واقعی میں اگر ہم لوگ سوچیں کیسے ان کے پر عذاب آیا وہ بھی آگ کا لیکن اللہ کا کرم دیکھے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو جو ہے بچا کے رکھا کس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت ان کی دعاوں نے جو ہے ہم کو بچا کے رکھا ہے نہیں تو ابھی جو ہے روزانہ پتا نہیں کتنے لوگوں جو ہے لاشیں جو ہیں ملتی کتنے لوگوں کو اوپر عذاب آتا اب قرآن کہا رہا ہے کہ ان نفیذ آلی کے لائے یقینا ان سارے جو ہے چیزوں میں جو ہے واقعات میں ایک عبرت ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کو دیکھ کے سن کے جو ہے میں عبرت حاصل کرنا چاہئے کچھ سبق حاصل کرنا چاہئے یہ کفار مشرقین کے سامنے قوان پاکی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی ان کو بتلا رہا ہے کہ پہلے لوگوں نے نبی کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب لایا تھا تو لہذا تم لوگ جو ہے میری بات کو مانو اور ایمان لیاو لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے ایمان نہیں لاتے تھے آگے فرمائیں اور بے شک تمہارا رب جو ہے صاحب اقتدار اور جو ہے رحیم بھی ہے اور ہمارے گناہوں کو کیا ہے ماف کرنے والے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سے گناہ ہو گیا اللہ اس کو ماف نہیں کریں گے ماف کریں گے بس شرط یہ ہے کہ ہم کیا کریں ایک مطلب اللہ کے سامنے توبہ کر لیں ایک آنسو بہاد ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو کیا کریں گے ماف کر دیں گے تو اس آیت میں اس رکوع کے اندر جو ہے سمجھے کہ حضر شعب علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ چل لہا تھا اور یہ لوگ جو ہے جنگل کے اندر جنگل کے قریب میں لوگ رہتے تھے اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کون کے پاس رہتے تھے کچھ توری آبادی تھی اس جگہ پہ کون تھا تو اس کو آئیکیہ کے نام سے اس کو یاد کیا گیا تو ان لوگوں کے اندر دو خرابی تھی ایک تو یہ جب دوسروں کو کوئی سامن دیتا تھا تو کم کر کے دیتا تھا صحیح سے وزن نہیں کرتا تھا جب دوسرے سے کوئی سامن لینا ہوتا تھا تو ٹھیک ٹھیک جو لیتا تھا دوسرا یہ لوگ کے اندر اخرابی یہ تھی کہ یہ لوگ روڑ کے بازو میں بیٹھ جاتے تھے اور جو لوگ آتے جاتے تھے ان کا سامن چھین لیتے تھے تو اس سے جو ہے اللہ کے نبی منا کرتے تھے لیکن یہ لوگ جو ہے نہیں مانے تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے جس قوم میں جو زیادہ زیادہ جس کی برائیاں تھی اس کو جو ہے اس وقت کے نبیوں نے جو ہے اس کو ختم کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے تو ابھی کے دور میں بھی جو جتنی بھی چیزیں جو عام ہوتی جا رہی ہیں اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری علماء کرام کی ہے وہ لوگ جو ہے بتلا رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بتلا رہے ہیں لیکن جو لوگ نہیں مان رہے ہیں تو قرآن نے کہا کہ جو لوگ نہیں مانا ہم نے ان کے اوپر کیا کیا آگ جو ہے برسا دیا لوگ خوشی میں تھے کہ بارش ہوگی معلوم چلا کہ بارش کی بجائے کیا ہوا آگ برس گیا تو ہم بھی اس فہمی میں نہ رہے ہیں کہ جو ہے ارچر آگے چل گیا اچھا موسم آئے گا حالات اچھے ہوں گے نہیں نہیں حالات اچھے نہیں ہوں گے اور خراب ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کی افاید فرمائے